السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد شیطانی وسوسے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں حاسدین کے حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے آپ کو جادو سے آپ بچنا چاہتے ہیں بری نظر سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا احتمام کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں شامل تھا کہ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے فرض نماز کے بعد کے اسکار میں بھی یہ دونوں صورتیں شامل ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ کے اوپر دم کیا کرتی تھی ان دونوں صورتوں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں یہ دونوں صورتیں آپ کو بہت ساری پریشانیوں سے خرابیوں سے آفتوں سے مسئیبتوں سے بچانے کا ذریعہ اور سبب ہیں لہٰذا آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا احتمام کریں کونسی دو صورتیں ہیں صورت الفلق اور صورت الناس صورہ نمبر 113 صورہ نمبر 114 ہر ایک کو یاد ہوا کرتی ہیں سب کو یہ صورتیں معلوم ہیں لیکن ان کا فائدہ کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ان دونوں صورتوں کو معاوزتین کہا جاتا ہے لہٰذا ہماری روٹین میں یہ دونوں صورتیں شامل ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان تمام آفتوں سے مسئیبتوں سے خرابیوں سے بچانا چاہتے ہیں اس لیے کی یہ صورہ اس موقع سے نازل ہوئی جیسا کی مفسرین کہتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جادو کے توڑ کے لیے بھی یہ صورہ اللہ رب العالمین نے نازل کی ہم اگر اپنے آپ کو اس قسم کی خرابیوں سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی روٹین میں ان دونوں صورتوں کو رکھنا چاہیے ویسے بھی ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ ہم اسے اپنی روزانہ کی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ ان دونوں صورتوں کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں بہت ساری خرابیوں سے مسئیبتوں سے بچا لے گا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی